کل ہم نے جو پڑھے تھے حدیث کی جانچ پر کے لیے جو اصول بیان کیے گئے تھے اس میں ہم نے حصول روایت اور اصول درائیت پڑھا تھا تو اب ہم حصول غریب الحدیث پڑھے تھے بعض وقت حدیث میں ہمیں کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں جس کا معنی بہت مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں یا معنی معلوم نہیں ہوتے تو اس مشکل کے حل کے لیے علماء نے حدیث کے الفاظ پر عدبی اور لسانی لحاظ سے تفصیلی بحث کی ہے ہر زمان کا ایک عدب اور ایک انداز ہوتا ہے بعض وقت ایک لفظ کئی معنیوں میں مشتمل ہوتا ہے اور بعض جگہ زیر زبر کے معمولی فرق سے معنیوں میں بہت فرق آ جاتا ہے عربی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت وسیع اور عدبی زبان ہیں اور اہل عرب جو ہے اس عربی زبان کو بغیر عرب کے یعنی زیر زبر پیش کے لکھنے ہیں علماء نے اصول غریب الحدیث میں حدیث میں آنے والے الفاظ سے متعلق تحقیق کی ہے کہ عربوں میں رائج محاورے کے لحاظ سے ان کا مطلب کیا ہے یہ کسی پس منظر میں استعمال ہوئے ہیں اور ان الفاظ کا ان زمانے میں کیا مفہوم لیا جاتا تھا یعنی ان الفاظ کے ان زمانے میں کیا معنی لیا جاتے تھے مثلا ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب تم آئینہ کے ساتھ قرید و فروغ کرنے لگو تو اللہ تو برزلت وہ محکومی کو مسلط کر دے گا لغت میں لفظ آئینہ کے معنی بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ کم قیمت پر قریدنا ہے علماء نے اس لفظ سے متعلق تحقیق کر کے وضاحت کی ہے کہ یہاں آئینہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سودی طریقوں کو مختلف بہانے بنا کر دوسرے ناموں سے اختیار کرنا ہے اچھا اب ہے اصول اسماع الرجال اس علم کے تحت حدیث بیان کرنے والے رابیوں کے بارے میں تحقیق کر کے ان کی زندگی کے حالات کو لکھا جاتا ہے ان کا حسب نصب معلوم کیا جاتا ہے ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات معلوم کی جاتی ہے وہ کہاں رہے کہاں سفر کیے انہوں نے اور اس کے علاوہ ان کو کیا امراض یا بیماریاں تھی اور اس کے علاوہ ان کی کیا خصوصیات ہیں ذاتی دلچسپیاں کیا ہیں ان کی حافظہ کا عالم ہے فہم و تقویٰ ان کا کیسا ہے یہ ساری تفصیلات لکھی جاتی ہیں اس علم کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ حدیث روایت کرنے والا فرد کون ہے اور کیسا ہے ان مکمل تفصیلات کے بعد یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ روایت کرنے والا فرد کون ہے اور کیسا ہے اور پھر اس کے کردار میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس کی روایت کردہ حدیث کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہو اسماع و رجال کے سلسلے میں جو عظیم الشان کام ہوا اس کا اعتراف غیر مسلموں تک نہیں کیا ہے ایک جرمن مستشریق ڈاکٹر اسپرنگر نے لکھا کوئی قوم دنیا میں ایسی نہ گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماع و رجال کا عظیم الشان فن اجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ آدمیوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے یعنی کہ جرمن انگریز جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی ان مسلمان لوگوں کی محنتوں کا اور پافشوں کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کتنی تحقیق کیے اس حدیث کے اصول بنانے میں اتنی تحقیق کے بعد یہ ممکن بھی نہیں رہتا کہ کوئی ناقابل فرد یا ناقابل اعتبار شخص کی بیان کردہ حدیث کو قبول کر دیا جائے اب ہے اس کے بعد اصول جرحہ و تعدیل اس علم کے تحت حدیث لکھنے والے کے کردار اقلاق کے ایک ایک گوشے کی انتہائی باریک بینی کے ساتھ چھان پھٹک کیج گئی اور ان کی خوبیاں اور خانیاں بیان کی گئیں ان تفصیلات کے تحت رابیوں کے محتبر یا غیر محتبر ہونے کی وجہات پر بھی بحث کی گئی اس علمِ اسماء و رجال میں راویانِ حدیث کے مکمل حالاتِ زندگی بیان کیے گئے تھے جبکہ علمِ جرحہ و تعدیل کے تحت ہر محدث نے ان پر جرحہ کی ہے کہ وہ کسی راوی کو محتبر سمجھ کر اس کی روایت کو قبول کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اور اگر کسی راوی کو محتبر نہیں سمجھتا تو کیوں نہیں سمجھتا اگر کسی روایت کرنے والے کی حدیث کو قبول کر کے اس کی روایت کو وہ آگے پہنچاتا ہے یا حدیث کو آگے کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اور اگر کسی روایت کو یا حدیث کو محتبر نہیں سمجھتا تو کیوں نہیں سمجھتا اگر یہ چھان بھی نہیں کی جاتی تو پھر حدیث کی سنت کی اہمیت ختم ہو جاتی اور اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا یعنی ان اصول کا تمام راوی حضرات جو ہیں وہ محدثین کے بزرگ بڑے بڑے درجے کے علماء و تابعین اور طبع تابعین تھے وہ ان کی بہت عزت اور اکرام بھی کرتے تھے مگر اس جرہ و تعدیل کا مقصد کسی کا ردبہ گھٹانا نہیں تھا بلکہ یہ حدیث قبول کرنے میں بہت احتیاط کا تخاظہ تھا امام احمد حنبل رحمت اللہ نے جرہ و تعدیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ غیبت نہیں ہے یہ نصیحت ہے یعنی کہ جب ہم ایک اس اصول کے تحت جرہ و تعدیل کر رہے ہیں اور چھان پٹک کر رہے ہیں اور کسی کی خوبیوں کو اور خامیوں کو بیان کر رہے ہیں تو وہ خامی بیان کرنا کوئی غیبت نہیں ہے بلکہ وہ نصیحت ہے اسی طرح معروف تابعی عبداللہ بن مبارک نے فرمایا یہ حق کو پہچان کر اس کو باطل کی آمزش سے پاک کرنے کا کام ہے اور اس علم پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور اسی علم کی بدولت راویوں کی واضح درجہ بندی مکمل ہوئی ہے جزاک اللہ یہ آپ کا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا اب آپ کے لئے ہومورک ہے کہ علم ناصق و منصوب میں حدیث سے متعلق کیا تحقیقات کی جاتی ہیں سوال نمبر تین سوال نمبر ایک اور دو آپ پہلے کر چکے ہیں اور یہ سوال نمبر تین ہے اس کے علاوہ آپ کو سوال نمبر چار بھی کرنا ہے امام احمد حمل رحمت اللہ علیہ نے اصول جرہ و تعدیل کو نصیحت کیوں قرار دیا یعنی کہ یہ غیبت نہیں ہے نصیحت ہے جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا یہ کیوں کہا یہ آپ نے سوالات کر لینے ہیں اپنی کوپی کے اندر جزا کرلا جزا کرلا جزا کرلا اس کو سیف کرے امیس یہ آپ کو پتہ ہے یہ کر دیا تھا میں یہ کر دیا تھا میں اب